منگو دعا کے شالہ انجدہ نصیب ہوئے منگو دعا کے شالہ انجدہ نصیب ہوئے جد آوے موت میں نصیب ہوئے وہ اے چیز ہے کہ اے دکھو اے ہندہ جڑا کے اندہ پھولے لگن دہ جڑا اندہ ٹائم آ گیا ہے اور اے بہت ہی اچھا پودا ہے اور اے سونہ دہ پودا ہے انہوں سونہ بھی کیا جاندہ ہے اور اسنوں بادیان بھی کیا جاندہ ہے اور اس دے ہور بھی نام جڑے نے اوہ ہکمندے وچھ ہندے نے اور اے جڑا کے میں اے ستم کافی دور ایک گاؤں ہے جیدے وچھ آیاں جسے میں نے ملیا ہے تو میں اس سوچا ہے کہ چلو جڑے دوستہ نے سونہ دا پودا نہیں دیکھا ہے نالے تو انہوں نے پودا دکھایا جائے تو نالے اندہ بارے جڑے ہیں سارا دسیاں جوے کہ اس دے کی فائدے نہیں اور جڑا سونف ایس طرح کچھی ہندی ہے اس نوں بطور ترقائی بھی استعمال کیتا جاندہ ہے سبزی دوستہ ساگ دوستہ بھی شامل کر کے استعمال کیتا جاندہ ہے اور اس تو لاوہ اس دی چٹنی وغیرہ بنا کے بھی استعمال کیتا جاندہ ہے اور اے تسی دیکھ رہے ہو بڑے ہی پیارے بڑے ہی زبردست اے پودے نے اور جڑا انہوں بیج لگتا ہے وہ سانف ہونتا ہے اور بہت خوبصورت ہے پودے نے اور جڑا سانف دے وہ بیج جڑے اس دے اندینے سانف اور اس دے بہت ہی کمال دے فائدے اندینے کہ جڑی اگر تازی سانف ہوئے وہ ہلکا جا سبز رنگ مندہ ہے اور جڑی زیادہ پک جاوے پھر اس دا کلر جڑا وہ پیلا پن ہو جاندہ ہے اور اس دنوں سانف نوں استعمال کرندے اے فائدے نے کہ اے اکھان دے بنائی واستے بڑی زبردست چیز ہے بڑی اعلی چیز ہے حالانکہ اس دے سانف جڑی دانے نے سانف دے اس دی پہلے ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے لہذا اتھے جڑا سانف دے پودے تنوں دکھانے نے ایک بہت ہی اچھی تے بڑی ودیہ چیز تھی کہ اس وجہ تو تنوں کے چیز بنا کے دکھائی جا رہی ہے اگر جس نے اوہ نہیں بھی دیکھی اوہ تو انہوں میں اس دے بارے تے ویڈیو داسنا ہوا کہ اس دے سانف جڑا بیج نے سانف ہے اوہ اکھان دے واستے استعمال کس طرح کرنے چاہیے دیئے کہ اگر کم از کم ایک پائیا سانف ہوئے انہوں ہلکا ہلکا دو تین دفعہ انہوں کٹ کے چھٹ گئے تے اس دے جڑے چھلکے نے علیدہ کی تے جان اور اس دے جڑے مغز نے اوہ علیدہ کر کے اس دے اندر جس طرح کے تنوں دس ہے کہ ایک پائیا سانف ہوئے تو اس دے اندر ادب ہو جا بادام دی گری مغز بادام اور ادب مصری اور اے تین چیزوں دا مکس کر کے ایک بنا کے پاوڈر ٹائپ بن جائے گا اوہ سنو صبح و شام نہار مو دو دو چمچ اوہ کھا کے تو اس دے باد ایک کپ دو دی سمال کیتا جاوے جڑے پڑھنے والے بچے اندینے انہوں دے دماغ واسطے انہوں کے اکھاں واسطے اے بڑی ہی اچھی چیز ہے اور بڑی زبردست بڑی نرالہ کسی دی چیز ہے لیکن سانف جڑی ہے وہ بہتر ہے یہ کہ تازی سانف ہونے چاہیے دی ہے سانف سے پودے نے بہت ہی خوبصورت پودے نے اور اے تنوں دسیاسی کے اکھاں واسطے بہت ہی اعلی قسم دی چیز ہے یعنی کہ اس دے نال جڑی نظر کمزور ہو جندی ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے ٹھیک ہو سکتی ہے اگر اس نوں مسلسل کچھ عرصہ استعمال کی تجب ہے تو اس دے نال بہت بہتر ہو سکتی ہے اگر اس علاوہ اتنوں مختلف چیزیں دے بھی استعمال کیتا ہے جندہ ہے اگر کلی سانف کوٹکے بھی کھائی جاوے سرد کیتا ہے اگر کوئی شوگر بھلا مریض ہے تو وہ دو چیزیں بھی استعمال کر سکتا ہے یعنی کہ خالی مغز بادام بھی تو سانو بھی اگر دونا چیزیں باڈر بنا کرتے ہیں صبح و شام استعمال کریں اس لے بہتر بھی بڑی اعلی قسم دی چیز ہے اور امید ہے انشاءاللہ کہ یہ تو نوم ویڈیو اچھی لگی ہوگی انہوں تسی لائک کرے ہو شیئر کرے ہو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں پھلنا تو اگلی ویڈیونا پھر ملیں گے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ ہم ہو گئے بھدیرے سرکارنوں کواں گے دردان 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 پھائے گے دردان پھائے گے سرکارنوں کواں گے